السلام علیکم دوستو دوستو ہم شیر سنگھ کی بارہ دری پہ موجود ہیں اور یہاں جو ہے حضرت بلاول شاہ عرف بلور شاہ کا مزار بھی ہے تو آج ہم اس کی بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور مزار کی زرعت کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مہراجہ رنجیت سنگھ نے ان کی خدمت کے لیے کیا کیا آئیے چلتے ہیں دوستو راوی کنارے انہوں نے اپنا آستانہ اور خانقاہ قائم کی ان بزرگوں نے اور یہاں ان کے رونک سے جو ہے لوگ بھی آتے رہے تو یہاں ان کے جو ہے دربار کے خدمتدار موجود ہیں آئے چلتے ہیں اور ان سے ان کی کرامات بدور کی پوچھتے ہیں اسلام علیکم باجان باجان کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا بتائیں کہ حضرت پوچھ تاریخ بیرہ بتائیں حضرت کی یہ تلیہ سرکار کو تقریباً تین سو ستاسی سال ہوگی ادھر تین سو ستاسی سال ہوگی آپ ان کی جو قبر ہے وہ گھوڑے شاہ میں ہے اچھا تو ان کی کوئی کرامت ویرا بتائیں کرامت جب یہ سرکار ادھر پہ تشریف لائے نا کچھ اتسا گزرا ادھر ہے سرکار کے پاس چار مسافر آئے ادھر ٹھیک ہے مسافر وہ تھے چار ناک تھے سرکار کے پاس ٹھیک ہے وہ آکے سرکار کو کہتے ہیں کہ ہمیں نا لنکشریف کرائیں ہم بھوکے ہیں ہم تپرکے آئے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھوکے ہمیں کچھ کھلائے کھلائے ہیں ٹھیک ہے سرکار نے کہا کہ وہ دریا ہے وہاں تو جا کے آپ جا کے ناک ناہد ہو کے آئے ہیں تھا ستر ہو کے آئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کو لنکر کراتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا جنگل بھی ہے بہاں تھا سرکار نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ اللہ یہ مارے چانے والے ہیں ان کو کوئی کھلانا پلان ہے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرح سے چار دیکھے مچھی چول کی آئے ہیں اچھا وہ سرکار نے ان کو آ پہ ڈالکے کو پیچھا کہ جا کے اس کو بلا کر لاؤ وہ چھوڑا بھی ڈیوڈر نہ آ رہے ہیں وہ گیا کہ وہاں جا کے دیکھ اس کو کچھ ناثر نہیں آیا سرکار کو کہتے بلاوشا کو کہتے کہ سرکار وہاں تو کوئی بھی نہیں ازر چار کپراؤں کی ڈیڑھی پر ہی ہوئی ہیں چاہتے کہ آپ پیچھا کر کے نا اسے موں میں ادھر کر کے نا ان کو کہا ہے سرکار بلا رہے کہ آ کے نا تنابل کر لے اچھا جب وہ آئے آ کے دیکھے ہیں رانپریشان نہ ادھر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے یہ ادھر کہاں دے یہ ماجدہ سالہ آ گیا ٹھیک ہے یہ سرکار کی قرامت کرتے ہیں وہ اسے اچارہ ناگ نہ سرکار کے نہ ادھر ہی ان کے آت میں بیعت ہو گیا اچھا دوستو یہ انہوں نے ان کی ایک قرامت بتائی ہے یہ میتھالوجی ہوتی ہے میتھ ہے کہ انہوں نے بیان کی ہے اور فیکٹس کیا ہیں یہ آپ ہسٹری میں جان کے پوچھ لیں اور یہ جو ہے ان کا روزہ مبارک ہے اور ان کی جو ہے راوی دریاء مہراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں قریب بہتا تھا تو ایک دفعہ سلاب سے خطرہ ہوا روزہ مبارک کو تو مہراجہ رنجیت سنگھ نے حکم دیا کہ فوراں سرکار کو یہاں سے شفت کیا جائے تو یہ حضرت بلاول شاہ آل مروف بلور شاہ ہے ان کا ریل جو مزار ہے وہ نیچے ہے یہ اوپر تعویز ہے تو پھر مہراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پہ شفت کیا گیا اور ان کی جو اصل جسد مبارک ہے وہ وہاں گھوڑے شاہ میں دفن ہے اور یہ نیچے ان کا پرانا تعویز تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہراجہ رنجیت سنگھ بزرگان دین کی اور مسلمانوں کی عبادتگاہوں کی کتنی ریسپیکٹ کرتے تھے مہراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے کتنی مساجد اور کتنے درباروں کو جو ہے مہراجہ جو ہے گرانٹ دیا کرتے تھے اعزازیہ دیا کرتے تھے وہ ہم آپ کو اپنے آنے والے بلاغ میں بتائیں گے اور ہم آپ کو وہ لسٹ دکھائیں گے جو شاہی مہر کے ساتھ موجود ہے تو یہ آپ اس وقت روزہ دیکھ رہے ہیں ان کے مرکت انور ہے عزت بلاور شاہ کی اور المعروف شاہ بلور یہ مشہور ہے یہ دیکھیں دوستو ان کی لہت پر تازہ پھول ہیں میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس نے کہا تھا واصف علی واصف شاہ نے کہا تھا ان کی ویڈیو بھی دربار کیا موجود ہے کہ میں حیران ان لوگوں پر جن کے پاس مرنے کے بعد بھی میلا لگا رہتا ہے تو آپ اللہ کے ولیوں کے پاس جب بھی جائیں گے تو ان کے پاس میلا ہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ توحید کا درست دیتے ہیں اور اللہ کو ایک ماننے کا اور اس کی عبادت کرنے کا درست دیتے ہیں دوستو میرے چینل پر لاہور کے صوفی اور پورے پاکستان سے جو دربار ہیں ان صوفیوں کی ویڈیوز موجود ہیں لاہور کی ہنٹرڈ پلس ویڈیوز موجود ہیں چولستان، سہرہ، ہندو ڈیمپلز یہ سب کی ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو پلی لسٹ پر وجود ہیں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب لازمی کیجئے ہاں چولستان میں کیسے لوگ رہتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں ہاو ٹو سروائیون چولستان وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور شمالی لاکجات کی ویڈیوز بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ تک پہنچائیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اللہ نے کے بعد اس میں ڈران کشکرائبی اسے دیں گئے 哦 اسے دیں ڈ español اسے دیں ڈ Kendrastピかった اس میں ڈ Child zde Como Bank اسے دیں گئے اسے دیں گئے ہمیٹ اسے دیں گئے اسے دیں گئے اسے دیں گئے اسے دیں abide